سپریم کورٹ آف پاکستان سٹر جسد عمر عدابندیال نے اس فیصلے میں جو ریسپونڈنٹس کے ساتھ سلیش میں انٹروینرز کا لفظ لکھا گیا ہے اس میں اور اس میں جو ریسپونڈنٹس ہیں اس میں حمدہ شہباز تھے ڈپٹی سپیکر تھے اور چیز سکٹی پنجاب تھے ریسپونڈنٹس جو کہ پرویز الہی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی تو عدالت نے سب سے پہلے تو ان کو مداخلت کلندہ دخل اندازی کرنے والے قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو مسلمی نون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کیس کی جو ہے وہ اپنی اس کے کیس کا بائیک آٹ کرتے ہیں تو اس کیس کے بابت عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ آج چھبیس جولائی کو جب کیس کا پہلا سیشن چلا ایک گھنٹے سے زائد اس کیس کا سیشن چلتا رہا اس دوران ان کے وکلہ نے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے وکلہ نے اس کاروائی کا بائیک آٹ نہیں کیا اور بلکہ اس کاروائی کا حصہ بنے رہے جب دوبارہ اس کیس کی سمات شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ریسپونڈنٹس اور انٹروینرز جو ہیں جو مداخلت کرنے والے ہیں ان کی جانب سے اس کاروائی کا بائیک آٹ کیا گیا عدالت نے اس جو بائیک آٹ کرنے کا اقدام ہے مسلمی نون کے وکلہ کا اس کو عدالت نے بڑے اچھے طریقے سے اس میں اپنے فیصلے کا عیصہ بنائے ہیں مختصر فیصلہ ہے مگر اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اپنا تفصیلی فیصلہ جاؤ وہ ریسننگ کے ساتھ جاری کرے گی تاہم عدالت نے فوری طور پر جو ان کا اس کاروائی کا بائیک آٹ کرنے کا جو تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایک سرکل کیا ہے اور اس کو باندھا ہے تاکہ وہ ان کا جو یہ اقدام تھا اس کو غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا جا سکے یا ان کو جسٹیفائی کیا جا سکے کہ کیسے جو ہے وہ عدالت نے ان کی آرگومنٹ جو نہیں سنے یا وہ کل کو یہ آرگومنٹ نہ لے سکے مسلمی نون کے اگر وہ نظرستانی کی ترخواست دائر کرتے ہیں تو کہ ان کا موقف نہیں سنا گیا یا ان کی بات کو بزن نہیں دیا گیا عدالت کے آگے تحریری فیصلے میں آگے چل کر عدالت نے یہ فرمایا ہے کہ جو حمدہ شہباز کی جانب سے قانونی طور پر جو اقدامات کیے گئے تھے ان کو تحفظ حاصل ہوگا لیکن جو آنے نئے آنے والے وزیر اللہ ہے چودری پرویز علائی اگر وہ چاہیں اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ ان فیصلوں کو ان تقرر اور تبادلوں کو اپنی مشاورت سے اپنے کابینہ کی مشاورت سے ان کو ریورس کر سکتے ہیں نئی تقرریاں کر سکتے ہیں اور عدالت نے چیف سکتی پنجاب کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے چودری پرویز علائی کیا جو ڈیو نوٹیفکیشن ہے اس کو جاری کریں اور عدالت نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب حمدہ شہباز جہاں وہ آئینی وزیر اللہ نہیں ہیں جبکہ چودری پرویز علائی جو ہے وہ پنجاب کے آئینی وزیر اللہ ہے اور عدالت نے اس کے ساتھ یہ بھی اوزورویشن دی ہے کہ پنجاب کا صحبہ جہاں وہ پنجاب کے صحبہ میں گورننس کا جو ہے وہ زوال رہا ہے اور اس طرح کی مداخلت کرنے سے اور ڈیپٹی سپیکر نے جو غیر قانونی رولنگ دی ہے اس کی آئین سپریم کورٹ کے فیصلوں اور قانون اور آئین کے تحت اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اور عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ بالکل ہی غلط رولنگ جو ہے وہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی جانب سے دی گئی تھی اور عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب کو یہ حکم دیا ہے کہ چودری پرویزلائی کا حلف جہاں وہ آج ہی لیا جائے اور اگر گورنر پنجاب دستیاب نہیں ہے ان کا حلف لینے کے لیے تو صدر مملکت جہاں وہ ان کا حلف لے عدالت نے اس فیصلے کو اس تحریری فیصلے کو یقینی بنانے کا بھی حکم دیا ہے کہ یہ فیصلہ جہاں وہ بزریہ ڈاک اور بزریہ فیکس کسی بھی ذرائع کے ذریعے گورنر پنجاب کو بھی بھیجوائے جائے ساتھ مملکت کو بھی بھیجوائے جائے اور عدالت نے یہ یقینی بنایا ہے کہ چودری پرویزلائی جو کہ آئینی وزیرالہ ہیں پنجاب کے ان کو بائیس جولائی سے ان کا تقرر کیا جائے ان کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اور عدالت نے یہ فیصلہ تحریری فیصلہ جہاں وہ گیارہ صفحات پر مجتمع ہے اور چیف جسس پاکستان مسٹر جسس عمر عداب دیال نے یہ فیصلہ جہاں وہ تحریر کیا ہے اور اس بینچ میں مسٹر جسس اجازو لیسن اور مسٹر جسس منیب بختر جو تھے وہ بینچ کا حصہ تھے عدالت نے یہ کاروائی جو ہے وہ دو دن تک جو ہے وہ ہفتے کے روز یہ کاروائی شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد عدالت میں یہ کیس جو ہے وہ آج تک مہنچا 26 جرائی تک اور نون لنگ کی جانب سے یہ بڑی کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو لنگرون کیا جائے اور ایک فل کوٹ بینچ جہاں وہ بنانے کی استداء کی گئی تھی جس پر عدالت نے قانونی اور آئینی فیصلوں کے اوپر کی روشنی میں ان کی یہ استداء جہاں وہ مصطر کی تھی اور فیصلے میں اس کا ذکر بھی ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ اگر لارجر فل بینچ جہاں وہ بنایا جا سکے اور آبزرویشن کی جو تھی وہ چیز پاکستان کی آئی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز جہاں وہ وہاں پہ چھوٹیاں چل رہی ہیں اور ججز دستیاب نہیں ہے اس لیے ویسے بھی وہ مسلمی قانون کے وقلہ جہاں وہ عدالت کو فل کوٹ جو لارجر بینچ جہاں فل کوٹ بنانے کا جو بینچ ہے وہ اس پر مطمئن نہیں کر سکے تھے تہم عدالت نے آج تمام افریقین کے تفصیلی دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ جہاں وہ سنایا ہے اور چودری پرویز علائی کو وزیرالہ پنجاب جہاں وہ آئینی وزیرالہ پنجاب قرار دیا ہے